السلام علیکم ویورز امید آپ سب خرید سے ہوں گے میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو آج ہم بہت ایک ڈیلیشیس ٹائپ کی سویڈش تیار کریں گے تو وہ ویڈیو کا انٹاکہ دیکھیں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ آجائے اور آپ بھی بہت زبردست ریسیپی تیار کر پائیں آج ہم کلرڈ سوئیاں لیں گے اور اس میں ساگودانہ اور خجورے ایڈ کر کے یہ ڈیش ہم تیار کریں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڈ لیٹر دودھ ہے جو کہ فل پین ہے آپ نے بڑا پین لینا ہے تاکہ آسانی سے بن جائے سوئیوں کا آدھا کلو کا پیکٹ تھا جو کہ میں نے آدھا لیا ہے پورا نہیں لیا تو ایک ہی پیالی ہم چینی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ساگودانہ ڈالیں گے اور تین عدد ہم علائچیاں اس میں گرین والی ڈالیں گے توڑ کے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم چولے پہ رکھ دیں گے دودھ بوائل ہونے کے لیے اس میں تین علائچیاں ڈال دیں گے اور جیسے بوائل آئے گا تو سوئیاں ڈال دیں گے اور اس کو سوئیاں ڈال کے ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے تاکہ گھوٹلی نہ بنے ساتھ ہی ساگودانوں کا ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ میں کس ٹائم پیس میں ایڈ کرتی ہوں خجوریں اور یہ ہم ایک پہلی ڈالیں گے اس میں چینی تو اب اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے تاکہ گھوٹلی نہ بنے ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اور شیئر پلیز ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائے کریں آسانی سے تو اب میں آپ کو آنچ بھی دیکھا دیتی ہوں کتنی سلو آنچ پہ ہم نے اب اس کو پکانا ہے تاکہ اوبل کے گرے نہ یہ دیکھیں جی اندر والا جو چولا ہے وہ بہت سلو چل رہا ہے اور یعنی کہ گرنی رہے جسٹ اوبل کے پک رہی ہیں یہ اب جب مجھے لگ رہا کہ پک چکی ہیں کوئی پانچ منٹ پکنے کے بعد میں اس میں خجوریں ایڈ کر دوں گی اس کو دھو کے اچھی طرح واش کر کے اس کی گھوٹلیاں نکال کے میں نے رکھ لی تھی تو اب یہ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں زبردست سویڈ ڈش ہماری ریڈی ہے اسے ٹھنڈا کریں اور سرف کریں یہ دیکھیں جی آپ کو چیک بھی کرا دیتے ہیں کتنی اچھی ڈش لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی بہت زبردست لگ رہی ہے اور یہ خجور بھی آگئی ہے اس میں سوفٹ ہو چکی ہے پک پک کے تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیا کریں اور کومنٹس کیا کریں میں کوئی رووٹ نہیں ہوں میں آپ کے ساری کومنٹس پڑھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں چینل کو اور مجھے کومنٹس کیا کریں نیو ویڈیو آنے تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر